وزیعظم پاکستان کے حکم پر ریاست مدینہ، براستہ، برطانیہ، سویزر لینڈ، سویڈن اور ڈنمارک پر عمل درامت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودری کی دن رات کاویشوں سے یہ ممکن ہوا کہ اب پاکستانی سینما انڈسٹری بہال ہو چکی ہے اس سال پی ٹی وی کی فلم ڈیویجن قائم کی گئی ہے جو پبلک پرائیوٹ سیکٹر میں دس فلمیں بنائے گی چند روز قبل مینی بجٹ میں بچوں کا دودھ بھی ٹیک سے نہیں بچ سکا البتہ شیطانی گھر یعنی سینما گھر بچا لیے گئے کیا یہی وہ ریاست مدینہ ہے جس کا خوب چرچہ ہو رہا تھا یہاں مساجد گرانے کا حکم تو دیا جاتا ہے کہ وہ سرکاری جگہ ہے دبردستی وصول کی جانے والی پی ٹی وی فیز کے اربعہ روپے اب فلم سازی، میوزک اور ناش گرانے کے لیے استعمال ہوں گے آئین پاکستان میں موجود اسلامی شکوں میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ملک خداداد میں اسلامی روایات کو فروغ دیا جائے گا اس بات کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان اپنے ہر عمل سے ملک میں اسلامی معاشر کو رواج دینے اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی اور ویسے موجودہ حکومت تو آئی بھی اہدین السراط المستقیم کے نعرے پر تھی اور ریاست مدینہ کے ورد سے اس نے اپنی حکومت کا آغاز کیا سوال یہ ہے کہ اس پس منظر میں موجودہ حکومت قول اور فیر کے تضاد میں مبتلا ہے یا نہیں تو میرا جواب ہے کہ مبتلا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت جھوٹی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ حکومت آرٹیکل بھاسٹ 63 پر پوری نہیں اترتی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے تو سنیے عزیزم پاکستان کے حکم پر ریاست مدینہ براستہ برطانیہ سویزر لینڈ سویڈن اور ڈنمارک پر عمل درامت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودری کی دن رات کاویشوں سے یہ ممکن ہوا کہ اب پاکستانی سینما انڈسٹری بحال ہو چکی ہے اپنے حالیہ بیان میں انہوں نے فخریہ انداز میں یہ اعلان کیا کہ آج سے دبائی ایکسپو میں پاکستان فلم ویک کا آغاز ہو رہا ہے اکیس سے چھبیس مارچ تک گیارہ پاکستانی فلمیں پاکستان انکلیوز میں دکھائی جائیں گی یہ سال پاکستانی سینما کی بحالی کا سال ہوگا اس سال پی ٹی وی کی فلم ڈیویزن قائم کی گئی ہے جو پبلک پرائیوٹ سیکٹر میں دس فلمیں بنائے گی چند روز قبل مینی بجٹ میں بچوں کا دودھ بھی ٹیکس سے نہیں بچ سکا البتہ شیطانی گھر یعنی سینما گھر بچا لیے گئے سینما کی بحالی کی حکومت پاکستان کو اتنی خوشی ہے کہ اب بیرون ملک بھی فلمی میلے سجائے جا رہے ہیں پی ٹی وی کے لیے ہر بجلی میٹر سے زبردستی جو فیس وصول کی جاتی ہے اور اس جبر سے مساجد، مدارس اور دینی اداروں کو بھی چھوٹ نہیں ہے اب ان پیسوں سے میوزک بنے گا، ڈانس اور مجرے ریکارڈ ہوں گے رومانوی فلمیں بنیں گی اندرون اور بیرون ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نیک نامی ہوگی اور بجلی بل میں ٹی وی فیس ادا کرنے والے ہر پاکستانی کو یقیناً عذاب دارین پہنچایا جائے گا کیا یہی وہ ریاست مدینہ ہے جس کا خوب چرچہ ہو رہا تھا یہاں مساجد گرانے کا حکم تو دیا جاتا ہے کہ وہ سرکاری جگہ ہے حج عمرے پر سبسیڈی کی بات ہو تو دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ جس نے سواب کمانا ہے اپنے خرچے پر کمائے دینی داروں کو کوئی سہولت اور ریایت دینے کی کوئی سرگرمی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی اس سلسلے میں وزراء فرماتے ہیں کہ یہ ریاست کا کام نہیں ہے لیکن شعبیس کی بات ہو ناج گانے اور فلم سازی کی بات ہو حکومت سام کی طرح کنچلی بند کر سامنے آ جاتی ہے اس کے سارے کے سارے اصول بدل جاتے ہیں اس طبقے اور شعبیس کے لیے سرکاری وسائل کے موں کھول دیے جاتے ہیں زبردستی وصول کی جانے والی پی ٹی وی فیز کے اربعہ روپے اب فلم سازی میوزک اور ناج گانے کے لیے استعمال ہوں گے حکومت حج اور عمرے کی سبسیڈی کی طرح یہاں نہیں کہتی کہ جس کسی نے ناج گانا یا فلم سازی کرنی ہے وہ اپنے خرچ پر کرے اوپر سے حکومت خود اس جہنمی روایت کی پروموشن کا احتمام کرنے میں لگی ہوئی ہے بیرون ملک فلموں کی نمائش کا خرچہ اٹھانے وہاں پیش کرنے کے لیے سہولتکار بنی ہوئی ہے فلم سازی میوزک دانس اور مجروں کی سہولتکاری کیا کسی بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے خاص طور سے ریاست مدینہ کے دعویدار حکومت کی میرا حکومت اور آپ سب سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا فن و ثقافت صرف فلم سازی میوزک اور ناج گانا ہی ہے کیا حکومت کبھی تلاوت قرآن پاک نات رسول مقبول حمد باری طالع کے لیے فروغ کے لیے کبھی اس طرح فنڈ دے گی کیا اس طرح وہ سہولتکاری کرے گی کیا ان کی ریکارڈنگ کے لیے یوں بڑے پیمانے پر احتمام کرے گی آپ کے خیال میں کیا یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے تو جواب ہے ہرگز نہیں یہ فنڈز یہ اربع روپے کی فیض صرف رومانوی فلموں ناج گانوں اور ایسی ہی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہیں یہ صرف انہی فنکاروں گلوکاروں موسیقاروں اور شعبی سے منسلک افراد کے روزگار اور ان کی بہالی اور خوشحالی کے لیے ہے حکومت کا مقصد اسی طبقے کو پروموٹ کرنا ہے اسی طبقے کے لیے زبردستی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے دراصل ایسے ہی سرکاری وسائل سے کرچر بدلا جاتا ہے معاشر کے مخصوص طبقے کو خوشحال اور مالا مال کر دیا جاتا ہے جہاں پیسہ ہوگا پرموشن ہوگی اور اچھا معوضہ ہوگا نوجوان نسل اسی شعبے کی طرف مائل ہوگی اور اب آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کیا موجودہ حکومت احدی نصرات المستقیم اور ریاست مدینہ کے وٹ سے مطابقت رکھتی ہے کیا یہ سچی ہے جی بلکل نہیں یہ بلکل بھی ایسے نہیں ہے یہ بلکل سو فیصد جھوٹ پر مدنی ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے بلکل منافی ہے ہم ریاست مدینہ براستہ برطانیہ سویزلینڈ سویڈن اور ڈنمارک کا رد کرتے ہیں ہم اصل والی ریاست مدینہ جو کہ ایک قول اور ایک فیل والی سچی اور گھری ریاست مدینہ چاہتے ہیں اگر آپ ہم سے متفق ہیں تو ہماری اس کاوش کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے